سونی سپر کوکنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے آج ہم سیر کریں گے آپ کے ساتھ ایسی مسالہ گھڑ کی ریسٹی جسے آپ ایک بار بنا کے تین مہینے تک کھا سکتی ہیں چردی جکھام میں جوڑوں کے دلد میں بہت زیادہ آرام ملے گا محلت میں کم لاغت میں اپنا مسالہ گھڑ بنانا سم کرتے ہیں آدھا کپ ہم نے سفید تیل کا لیا ہے یہ ایک پھری پین میں ڈالیں گے بلکل سلو آج کر کے ہم چلاتے بھنائی کریں گے زیادہ آج کر کے بھنائی کریں گے تو تیل جل جائیں گے اچھے نہیں لگیں گے کڑوا پا نہ آئے گا تیل کی تاثیر گرم رہتی ہے تو سردیوں میں تھنڈ میں تیل جرور کھائیں بہت زیادہ آرام ملتا ہے چلاتے روست کریں بڑیا سے پھولنے لگ جائیں چٹکنے لگ جائیں تلیٹ میں نکال لیں گے دو چمچ ہم نے مگج کے لیے ہے بلکل سلو آج تے بھنائی کریں گے چلاتے نمی ختم ہو جائے تو ہم نکال لیں گے ایک چمچ بھر کے ہم پوست لیں گے پوست کے اتنے فیدے ہیں آپ دودھ میں پکا کے رو جانا پییں گے تو سر کے درد میں بہت زیادہ آرام ملے گا ایسے ہم ہلکی سی بھنائی کر کے نکال لیں گے ایک چمچ ہم دیسی گی کی ڈالیں گے ہم نے آدھا کپ ناریل کا برادہ لیا ہے یہ بھی ڈالیں گے گی اپنا ہلکا سا گرم ہو جائے تو بھنائی کریں گے کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو آپ سوکھا ناریل کا دکس کر کے ڈالیں ہلکا سا روشت کریں گے اچھے سی خوشبو آنے لگ جائے تو نیچے اتار لیں گے یہ بھی ہم اپنے تیل کے ساتھ ہی ڈال لیں گے ساتھ ہم نے آدھا کپ موم پھلی کر لیا ہے یہ بھی ہم دردرہ سا پیس کے تیار کریں گے ہم نے سبھی چیزوں کی بھنائی کر کے ایسے ایک ساتھ ملا لیا ہمیں ایک چم مچ دیشی گی کا ڈالیں گے ہم نے پانسو گرام اپنا گڑ لیا ہے ہم نے چاکو سے کٹ کے باریک کر لیا آپ خل بٹے میں بھی کوٹ کے لے سکتے ہو گڑ اپنا اچھی کوالٹی کر لیں بلکل سلو آج پہ ہم اپنے گڑ کو میلٹ کریں گے زیادہ ہائی فلیم پہ نہ پکائیں تو جل جائے گا گڑ ہماری بوڈی کے لیے تھنڈ میں بہت ہی پیدے مند رہتا ہے میلٹ ہو جائے تب ہی ہم اپنا مسرن ڈالیں گے ایک تار دو تار نہیں بنائیں گے اچھے سے اپنا گڑ میلٹ ہو جائے تو اپنے مسرن ڈالیں گے ساری کوکنگ ہم اپنی ایسی سلو آج پہ کریں گے زیادہ ہائی فلیم نہیں کریں گے ایسے اچھے سے ملائیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہم سپید میرچ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم جائے فل کا پوڈر ڈالیں گے جائے فل کی تاثیر گرم رہے گی تو سردیوں میں بہت ہی زیادہ بوڈی کے لیے سایدے مند رہے گا پلیٹ میں ہم گھی لگائیں گے تاکہ ہماری مٹھائی اچھے سے نکل جائے گیس کو ہم بند کر دیں گے تھوڑا سا ہم لیچی پوڈر ڈالیں گے اچھی خوشبور فلیور کے لیے اچھے سے ملائیں گے تو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے گرما گرم میسرن کو اپنے اچھے سے سیٹ کریں تھنڈا ہو جائے گا تو اچھے سے سیٹ نہیں ہوگا تھوڑے سے ہم مگج لگائیں گے تھوڑے سے ہم پلڈ ڈالیں گے گارنیس کے لیے آپ ڈائی پروٹ بھی لگا سکتے ہیں دس سے پندرہ مٹ میں ہی ہماری مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو گئی ایسے ہم چاکو سے کٹ کریں گے سیمنٹوں میں اپنا گرمسالہ اس طریقے سے بنا کے کھائیں بہت پسند آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا جبردست بنایا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے آپ کو توڑ کے دکھائیں گے بہت زیادہ سوفٹ بلکل بھی ہارڈ نہیں بنے گا آپ اس طریقے سے بنا کے پوری سردیوں جب بھی میٹھا کھانے کا من خریک اٹھا کے کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور جبردست لگے گا آپ جب بھی اپنی برپی کو سیٹ کریں تو گرمہ گرم اپنی مٹھائی میں ترنت کٹ لگائیں بلکل بھی پریسانی نہیں ہوگی بناتے سمیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور امیزنگ بنے گی آپ اس طریقے سے بنا کے کھاؤ گے تو بوڈی میں پین بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ انرجی ملے گی کیلسیم سے بھرپور انرجی سے بھرپور اس طریقے سے بنا کے کھاؤ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک جرور کریں زیادہ تے زیادہ سیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہم آپ کے لئے ایسی ٹیسٹی اور امیزنگ ریسٹی کے فیاد پر بھولیں موسیقی